آج آپ ہم لوگ جو سریع لے کر چل رہے ہیں ابھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس میں اب جو ہے یہاں سے بات ہوگی مائیگریشن کو لے کر جس کو ہجرت کہتے ہیں جو مکہ سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جائیں گے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک دو چیز سمجھ لیجیز وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں آپ جانتے ہو کہ حضور کی جو نبوت کی زندگی ہے یعنی نبی کی جو ذمہ داری والی زندگی ہے وہ تقریباً تئیس سال کی ہے اس پہ دس سال تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہیں گے اب جب یہاں سے نکلیں گے تو اگلا تیرہ سال تک تقریباً پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہیں گے یہاں ایک بیک گراؤنڈ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر کو ہجرت کیوں کرنا پڑا پہلی بات تو یہ کہ مدینے میں کچھ لوگ اسلام خبول کر چکے تھے اور وہ مسلسل حضور سے رابطہ کر رہے تھے اور ان سے ریکرسٹ کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر پر ظلم زیادتی ہو رہا ہے آپ ہمارا ساتھ چلیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اس کو لیکن پہلے تو ایک پلیج ہوا مطلب اس کو بیعت کہتے ہیں اسی کو بیعت اقبہ کہتے ہیں یہ دو بیعت ہوئے پہلا بیعت جو بیعت اقبہ جو فرس بیعت ہوا تھا تو وہ جو اس میں یہ تائپ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 621 کی بات ہے 621 میں ایک بیعت ہوا جس کو بیعت اقبہ کہتے ہیں اقبہ بسی اللہ ایک پہاڑی ہے شوٹی سی جو مینہ کے پاس ہے مکہ سے لگا ہوا جگہ ہے مینہ کے پاس ایک پہاڑی ہے اقبہ اسی ہل کے پاس اسی پہاڑی کے پاس ایک جو ہے پلیج ہوا ہے ایک پسم اٹھایا مدینے کی لوگوں نے ایک اگریمنٹ کیا اس کو بیعت اقبہ کہتے ہیں تو اس بیعت اقبہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائد بن عمیر کو یہ نام آپ کو یا دکھنا ہے مسائد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مدینے بھیجا مدینے والوں کے ساتھ کہ جا کر وہاں پر اسلام کی باتائیں لوگ پر جو اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں سمجھائیں کہ کیا کیا چیزیں کرنا ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے خیر پھر اگلا سال آیا آپ جانتے ہو مکہ اکثر لوگ آتے تھے دوسر دراز کے لوگ خانے کعبہ کی وجہ سے تو جب اگلے سال لوگ آئے اور مدینے کے لوگ تو اب یہاں پر آکے 622 میں کی شروعات ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہوگا یا ایک بیعت ہوگا یا پلیج لیا جاگا قسم اٹھائی جاگی جس کو بیعت اقبہ کہتے ہیں یہ سیکنڈ ہے سیکنڈ بیعت اقبہ ہے اس میں کیا ہوا کہ 75 لوگ 75 لوگ مدینے سے آئے تھے مکہ اور انہوں نے حضور کے ساتھ ایک قسم اٹھائی ایک قسم لیے ان کے ہاتھوں پر کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن دیں گے اور ہر طرح سے آپ کے ہم ساتھ رہیں گے تو اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہوئی کہ انہی لوگوں میں سے ان 75 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم لوگ جو ان کو لے چلنے کی بات کر رہے ہو تو ایک بات یاد اکھنا کہ قریش تمہارا دشمن ہو جائے گا یعنی مکہ کے لوگ جو تھے قریش کے لوگ یہ تمہارا دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے جان پر تمہارے مال پر تمہارے عزت و عبرو کو بھی خطر آ سکتا ہے تو اس میں فلم بیٹھے ہوئے تمہارے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے ہم اس ٹکر کو لنے کو تیار ہیں اور ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کے لیے ہر کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں ہم جان کی ضرورت پڑے گے ہم اپنے جان قربان کر دیں گے ہم مال کی ضرورت پڑے گے ہم اپنے مال قربان کر دیں گے عزت و عبرو کی بات ہے کہ ہم وہ بھی خربان کر دیں گے لیکن پیغمبر کو ہم چھوڑیں گے نہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو خیر یہاں سے اسی کو کہتے ہیں بیت اقبا اس سیکنڈ وہ ہے بیت اقبا جو سکس ٹوئنٹی ٹو میں ہوئی اور اس سے یہ تیہ ہوا کہ حضور جو ہے اب مکہ شور کر مدینہ جائیں گے تو اس میں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم لوگ انگلیش کلینڈر کے دور سے بات کر دیں سیکٹیمبر کا یہ مہینہ تھا سیکس ٹوئنٹی ٹو کا اور اگر اسلامی کلینڈر کے دور سے لوگ بات کریں تو یہ مہینہ عربی اول کا تھا ٹھیک ہے اس مہینے میں حضور رب ہجرت کریں گے مکہ سے مدینہ کر جائیں گے مدینہ کا نام یسریب تھا پہلے آپ جانتے ہیں اس کو ہم بتا چکے ہیں پہلے آپ کے ویڈیوز میں کہ یسریب کو ہی مدینہ کہا گیا وہ کیوں کہا گیا کیونکہ اس کو مدید النبی کہا گیا نبی کا شہر کہا گیا بعد اس کو مدینہ نے اسلام کہا گیا اسلام کا شہر کہا گیا تو وہ شہر شہر کے نام پر ہو گیا مدینہ تو اب جب پرافیٹ یہاں سے چلیں گے تو اب مائیگریشن میں کچھ بہت امپورٹنٹ بات جو ہجرت ہوگا اس میں یاد رکھنے والی ہے ایک بات تو یہ کہ تقریباً بہتر تیتر لوگ کے آس پاس نکلے مدینہ سے مکہ سے مدینہ کے لیے ایک ایک کر کے حضور نے صحابہ کا کہ آپ لوگ یہاں سے نکلو اور مدینہ پہنچو چونکہ یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا مدینہ کی لوگوں سے تو سارے لوگ جو نکلے چھپ چھپا کے نکلتے گئے اس میں ایک صحابی رسول ایسے بھی ہیں جو بالکل خولیام نکلے ہیں جن کا نام حضرت عمر ہے ان کے بارے بڑا مشہور ہوا ایک واقعہ ہے کہ یہ تلوار لے کر ہی گئے خانے کعبہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے مکہ والوں میں آج مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ہجرت کر رہا ہوں جس کسی کو یہ شوق ہو کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے وہ آئے اور مجھے روکے تو خیر کوئی آیا ہویا نہیں انہوں نے اپنا وہاں سے نکل گیا اب یہ تمام لوگ جو نکلے تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں رکے ہوئے تھے اب پیغمبر کے ساتھ کون نکلے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے مکہ سے تو ان کے جو ساتھی ہوں گے جو کمپینین ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو چھوڑ کر بھی جائیں گے وہاں پر جن کو اپنے بستر پر لٹا کر جائیں گے جن کو اپنا قبا پہنا کر جائیں گے جو لباس حضور پہنتے تھے وہ لباس پہنا کر جائیں گے اور اپنے بیستر پر صلاح دیں گے ان کا نام حضرت علی ہے حضرت علی کا رمضہ ہو جو جو آخری میں شخص نکلے یہاں سے وہ حضرت علی نکلے اچھا ان کو کیوں چھوڑا حضور نے حضور کے چھوڑنے کی بچے وجہ یہ تھی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے وہ لوگ جو نبی نہیں بھی مانتے تھے یہ مانتے تھے کہ سب سے صادق اور امین یہی ہیں تو اس زمانے میں کوئی بینک کا ایسا نظام دو تھا نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اب اپنے بیجنس کے لیے باہر جائے کرتے تھے کسی تجارت کے لیے تو اپنے گھر کے بہت ہی ویلیوبل چیز ہوتے تھے بہت قیمتی چیزوں کو پیغمبر کے پیاس دے جائے کرتے تھے کہ ان کے پاس رہے گا تو یہ سرکشت رہے گا سیف رہے گا تو اب ان سامانوں کو ان تک پہنچانے بھی پیغمبر کی ذمہ داری تھی تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا لباس پہنا کر اپنے بستر پر لٹا کے سوچئے کیا مرتبہ ہوگا لٹا کر اس بستر پر جس پر کفار نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا کیونکہ جب یہ بیت اقبہ ہوا رہا ہے اس کے بعد کفار نے بلکل حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور یہ جو بیت اقبہ کے لیے آئے تھے لوگ آپ جانتے ہو کہ اس میں ایک چیز اور سمجھنا آپ کو بہت امپورنٹ ہے کہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے آس اور خزرز آس اور خزرج یاد اکھنا ہے یہ دونوں قبیلہ آس اور خزرج انہوں دو میں لڑائی چل دیتی آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لینے میں مطلب سپریٹی دکھانے میں لیکن دونے اسلام جو خلق کرنے لگے یہ دونوں ہی قبیلے آئے تھے جن کے 75 لوگ تھے ان میں زیادہ تر ہی نہیں کی لوگ تھے تو خیر اب یہ جب خبر پھیلی بیت اقبا والی تو مکہ کے جو سرداران تھے جو دشمن تھے اللہ کے رسول کے جو دشمن رکھتے تھے ان لوگوں نے حضور کی قتل کرنے کے منصوبہ بنا لیا کہ نعوذ باللہ ان کو جہاں مازالہ شہید کر دیا جائے مار دیا جائے اب حضور جب نکل رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو بتایا بھی کہ حجرت میں پہلے صحابہ لوگ نکلے حضرت عمر کا واقعہ بتا دیا اب جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہوا تو انہوں نے حضرت علیہ کو وہاں پر اپنے لباس پہنا کر اور اپنے بسر پر لٹا دیا اور کہا کہ آپ یہ تمام سامان جو مکہ والوں نے میرے پاس رکھا ہے انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر آ کے تب مجھ سے ملیے گا اب حضور یہاں سے نکلیں گے اور جس کو ساتھی لیں گے جو ان کے ساتھ نکلیں گے کمپینین ہوں گے ان کے ساتھ جو کمپنی دیں گے ان کا نام حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ دونوں لوگ نکلیں گے اب ایک ساتھ نکلیں گے تو سور ایک پہاڑی ہے اسی میں غار تھا کیو جو ہوتا ہے جس کو آپ گفہ کہہ سکتے ہو اس میں حضور اور حضرت ابو بقر صدیق جا کے چھپے کیونکہ مکہ والے پیشہ کرنے لگے ترات کا وقت تھا یہ تو چھپ گیا اس میں تین دن تک حضور وہاں پر رہے ہیں غار سور میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک رہے ہیں اب وہاں پر رکھنے کے بعد اچھا آپ نے واقعہ سنا گیا وہاں پر جو ہے جب یہ لوگ گئے تو اس غار کے باہر مکڑیوں نے جالا بن دیا اس پر کبوتر نے انڈا دے دیا چھوڑا سا انڈا اس پر پڑا ہوا تھا تو مکڑے والے وہاں تک پہنچ چکے تھے ڈھونٹے ڈھونٹے جیسے جن لوگوں نے آپ لوگوں میں ارتغل غازی وہاں سیریز دیکھی ہوگی تو انہوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جو لوگ پر ایک ٹریسس کو مارک کرتے تھے تو وہاں تک پہنچتے چکے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس غار کے باہر ایک جالا سا پڑا ہوا ہے اس پر کبوتر نے انڈا دے رکھا ہے تو انہوں نے لگا کہ اس میں کوئی گیا ہوتا تو یہ تو ٹوٹ گیا ہوتا تو خیر وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اب وہاں سے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ایک آدمی اچھا مکہ نے نے کیا کیا تھا کہ ایناؤنز کر دیا تھا جو پکڑ لے گا مار دکے لے آئے گا جو زندہ لے گا جیسے بھی تو اس کو انہام دیا جائے گا تو ایک شخص تھے انہوں نے تھا سراخہ اب یہ سراخہ جو ہیں وہ بعد میں صحابی رسول ہو جائیں گے اسلام قبول کریں گے لیکن اس وقت انہوں نے پیشہ کیا اور حضور کے بہت خریب پہنچ گیا ہے پکڑنے کی نیت سے تو ان کا گھوڑا جو تھا جس گھوڑے پر سوار تھا یہ اس گھوڑے کے ٹاپ جو تھا وہ جم سا گیا زمین میں تو یہ لگے گھبرانے انہوں نے معافی مانگیا حضور نے معاف کر دیا یہ پھر پلٹے لیکن لالش تھی دل میں پھر پلٹ کیا ہے پکڑنے کے لیے پھر ان کے ساتھ وہی ہوا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے ان کو کسرا کہتے تھے اور ان کا ٹائٹل تھا کسرا وہ لوگ سونے کا بہت سارے اورنومنٹس پہنچے تھے گولڈ سونا ان میں یہ تو کنگن بھی پہلا کرتے تھے پورا بھر بھر کے باہوں میں یہ کسرا جو ہوتا تھا تو پرافیٹ نے کہا کہ میں اس کا کنگن تمہارا ہاتھ پہ دے یعنی کسرا ایک بشارت دے رہے ہیں پرافیٹ یہ کسرا جو ہے یعنی ایرانیم ایران کا جو ایمپائر ہے جو سمراج یہ ہے وہ دھہ جائے ختم ہو جائے کسرا پکڑ کے لائے جائے گا اور آپ کو سن کے بڑا خوشی بھی ہوگی اور آپ کو یہ ایک بہت ایمپورڈن فارمیشن بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ایرانیم ایمپائر کو ہرایا گیا یعنی ایران کے سمراج جو کو ڈیفیٹ دیا گیا اور کسرا کو جو پکڑ کے لائے گیا حضرت عمر کے سامنے تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے جسم پر پڑے ہوئے تمام سونے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن تم اپنے ہاتھوں کا کنگن نکال کے ہمیں دو تو اس نے اپنے ہاتھوں کنگن نکال کے دیا اور حضرت عمر نے حضرت سوراکہ کو وہ کنگن پہنائے ان کے ہاتھوں میں اور حضرت سوراکہ پوری زندگی مدینے کی گلیوں جو گھومتے تھے تو یہ دکھاتے گھومتے تھے دیکھو میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھوں میں کسنا کنگن ہوگا آج میرے ہاتھوں میں کسنا کنگن ہے اور انہوں نے اس کنگن کا کوئی استعمال یہ نہیں کہے کہ بیچا نہیں ہے یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ سونا جس کو آپ گولڈ کہہ سکتے ہوں کہ گولڈ کہتے ہیں مرد کے اوپر حرام ہے پہننا کوئی مسلمان مرد سونا نہیں پہن سکتا ہے سونا حرام ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیکن اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں تو پھر وہ سونا جو مسلمانوں پر حرام ہے حضرت سراخہ پر حلال ہو گیا اور پہنانے والے حضرت عمر ہے یہ بڑے کمال کی بات ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اسلام اور ایمان جو ہیں وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انہوں نے کہہ دیا پھر وہی اسلام ہے خیر اب یہاں سے نکلیں تو حضور کا حکم تھا کہ جو پہلے صحابہ نکل لے تھے یہ رکے بیچ میں مدینہ شہر میں ڈائریکٹ نہ جائیں اس سے باہر رکیں تو جہاں رکے تھے لوگ اور جہاں حضور جا کر ان سے ملیں گے اس جگہ کا نام ہے قبا کیا نام ہے قبا تو وہاں پر رکے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں قبا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چودہ دن تک وقت گوزارا ہے وہاں پر وہی پر ایک مسجد بنائی گئی ایک چھوٹی سی مسجد عبادت کے لیے نماز کے لیے اور اسی مسجد کو مسجد قبا کہتے ہیں مسجد قبا یہ مدینہ کے باہر چھوڑ پر مسجد تھی مدینہ سے دور بھی دوری پر تھی اب تو خیر شہر کے ایکسپینڈ ہونے سے کافی خریب میں آ چکی ہیں اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو جانے کا موقع ملے گا آپ دیکھئے گا وہاں پر وہاں ایک حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں دو رقات نفل نماز پڑھنے کا سباب ایک عمرہ کے برابر ہے ایک مقبول عمرہ یعنی ایک ایسا عمرہ جو اللہ ایکسپٹ کر لے قبول کر لے اس کے برابر اس کا سباب ہے یہ ہے مسجد قبا اس مسجد کو یاد رکھے گا اگر پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کی جائے تو ان کے لائف ٹائم میں بننے والی پہلی مسجد مسجد قبا ہے خیر اب وہاں سے پرافیٹ جو ہے آگے جائیں گے اب یہاں پر ایک بات دکھیے گا جب پرافیٹ وہاں رکے تھے چودہ دن تک تو وہ انتظار میں تھے کہ حضرت علی اور ان کے ساتھ جو کچھ عورتیں وہاں پر رک گئی تھیں دو جنگو پرافیٹ کی ایک بیوی بھی تھی حضرت سودہ بھی تھی حضرت فاطمہ بھی تھی ایک دو اور لوگ تھے ان سب کو حضرت ام احمد بھی تھی ان سب کو لے کر حضرت علی باد میں آئے جب سمانوان باندھ گیا تو تو ان کا ویٹ کر رہے تھے ہاں پر تو چودہ دن تک پرافیٹ یہاں رکے جب یہ لوگ آ گئے تو اب یہ پورا خافلہ مدینہ کے اندر داخل ہوگا مدینہ میں بہت ہی ویمنٹ جو ہے ریسپشن ہوگا ان کا بہت زبردست طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا تمام جو آز اور خزرج کے جو لوگ تھے اور اور تمام لوگ تھے ان کا ویلکم کریں گے وہاں بضابطے حضور کی اشار میں نات پڑھی جائے گی اب حضور داخل ہوں گے تو آپ جانتے ہو کہ جو کوئی بڑے لوگ آتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا کہ ہمارے ہاں چائے پیئیں ہمارے ہاں رکھیں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ سکتے ہو دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہو سکتے ہیں ان کی اوقات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں لگے ہوئے دھول کے برابر نہیں ہیں تو پیغمبر ہی جب وہاں پر ہے تو سوچو لوگوں کا عالم کیا رہا ہوگا اور کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا لوگوں کا خیر تو ہر کوئی کھیچ رہا ہے اٹنی کو پکڑ رہا ہے کہ میرے پاس چلیے میرے پاس چلیے پیہ یہ ہوا کہ حضور کی اٹنی کو چھوڑ دیا جائے اور اٹنی جہاں جا کر بیٹھ جائے گی اسی جگہ پر حضور کا گھر بنایا جائے گا اور جس کے گھر کے سامنے رک جائے گی اسی گھر کے حضور مہمان ہو گئے یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان ہو گئے خیر اٹنی کو چھوڑ دیا گیا اب یہاں یاد کیا رکھنا ہے اسی اٹنی کا نام قصوہ ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس اٹنی جس پر سوار ہوکے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو کرسدی کے ایک ساتھ جو نکلے ہیں وہاں سے مکہ سے اور مدینے پہنچے ہیں یہ جو سواری ہے جو اٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ وہاں پر جب وہ اس کو قصوہ کو چھوڑ دیا گیا اب یہ گھومتی ٹیل تھی ایک جا کے ایک پلوٹو بیٹھ گئے جہاں بیٹھی وہ اٹنی تو وہ گھر جس کا سامنے پڑ رہا تھا وہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اب اس وقت تک یہ ایک غریب انسان تھے بہت ہی غریب انسان تھے انہی کے گھر کے سامنے اٹنی بیٹھ گئی حضور انہی کے مہمان ہوئے اور انہی کے پاس مہمان کے حصے سے حضور رہے اب یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اٹنی جہاں بیٹھی جو خالی پلوٹ تھا وہیں پر مزید نبی بنائی گئی آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہیں اور وہیں پر حضور کا ایک گھر بھی بنائے گیا جس میں وہ اور ان کی جو بیوی لوگ تھے جو ہم سب کی ماں لگیں گی وہ لوگ اس پر رکھ سکیں تو یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پلوٹ تھا یہ دو یتیم بچوں کا تھا ایک کا نام سہل اور ایک کا نام سہیل تھا ان دو یتیم بچوں کے زمین پر جا کے اٹھنی بیٹھ گئی تھی اب یہ دونوں بچے خوشی سے چیک پڑے اب کوئی بھی چیکے گا جو جس کو مانتا ہو اور وہ بھی حضور کی بات ہو تو حضور نے حضور ابو بکر صدیق سے اس زمین کے خریدنے کے بعد سے پیسہ دنے کی بات کی بات وہاں پر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے ہیں تو ہماری چیز آپ کی کیوں نہیں ہے سب آپ کا ہے تو ہم آپ سے پیسہ کیسے لے سکتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ان کی شفقت کا عالم کیا تھا ان کی محبت ان کی رحمت کا عالم کیا تھا تو حضور نے اس پیسے کو حضور حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس کو ڈبل کر کے ہمارے دب سے ایسے گفت ان بچوں کو دو یہ بچوں کو تو پیسہ پہنچا دو تو خیر وہ پیسہ دیا گیا ان بچوں نے پیسہ لے لیا اسی جگہ پر حضور کی جو ہے وہ مسجد بنایا گیا جسے آج مسجد نبوی کہتے ہیں اب تو خیر پورا مدینہ شہر اس زمانے کا مدینہ شہر مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے لیکن وہ جو مسجد ہے وہیں پر مسجد بنائی گئی اور وہاں پر حضور کا ایک گھر بنائے گیا کچھ چیمبرز جو کمرے بنائے گئے اور اسی مسجد کونے میں ایک چبوترہ بنائے گیا جو صفہ کہا گیا اس شبوترے کو اور اس شبوترے کو اس لیے بنائے گیا جو بہت غریب جو کمزور ٹائپ کے صحابہ تھے جو مطلب کی کوئی آثرا ان کا نہیں تھا تو وہ وہاں پر رکھ سکیں ٹھہر سکیں اس پر رکنے اور ٹھہرنے والے صحابہ کو ہی اصحابِ صفہ کہا گیا کیا کہا گیا اصحابِ صفہ تو اب ہم لوگ یہاں تک بات کر چکے اب ایک بہت انٹرسنگ ایک واقعہ ہوا ہے اس ترمیان حضرت علی کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے میں بتا چکا آپ کو اور حضرت علی کو جس بستر پر سلائے تھے اس بستر پر قتل ہونا تھا وہ فارمکہ گھر گھرے ہوئے تھے حضور جو نکلے ہیں وہاں سے تو ایک دعا پر کے انہیں کنکر پھکا ان کے طرف پھیکا ہے اور بیجو بیچ نکر کے وہ دیکھ نہیں پائے جو رمائیتہ کا پورا واقعہ قرآن بیان کیا ہے لیکن حضرت علی کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں اب حضرت علی اگر وہاں چھوڑے ہو گئے ہیں اور مرگ بستر پر ہیں سمجھ لیئے ایک ایسے بستر پر جس طرح قتل ہونا ہے جان جانی ہے سوچئے کیا کیفت رہی ہوگی خیر کفار اندر گسے انہوں نے چادر ہٹایا لباس ترک سمجھ میں چادر ہٹایا دیکھا تو علی تو انہوں نے فیر قتل نہیں کیا کیونکہ اس زمانے کے ایک بڑا طریقہ بھی تاہر اور آج بھی عرب کی احساس خاص بات یہ ہے دشمنی جس سے ہوگی مارے گا اسی کو ایسا ہے کہ دشمنی آپ سے ہے تو آپ کی بہن کو مار دے آپ کی بھائی کو مار دے آپ کی بیٹے کو مار دے نہیں جس سے دشمنی ہوگی اس کے خلافی تلوار اٹھائے گا اور خولیاں اٹھائے گا تو خیر حضرت علی کو انہوں نے نہیں مارا اب جب حضرت علی آ کر ملے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں پر ایک بڑی امپورٹن چیز ہوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان صحابہ نے حضرت علی سے ایک مزاک کے دور پہ پوچھا کہ علی اس رات تمہیں نید کیسی آئی تو اب یہاں سے سنیے ایمان افروز جواب ایک ایسا جواب جو حضر مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے کیا کہا حضرت علی نے کیونکہ ایمان کا پیرامیٹر یہ لوگ ہیں ہم لوگ کیا ہیں حضرت علی کرم اللہ جہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ویسی نید علی کو کبھی نہیں آئی تو صحابہ نے پوچھا کہ وہاں تو مرد ہونا تھا خطل ہونا تھا پھر کیسے کہا کہ اس لیے کہ جب حضور نے ہمیں اپنا لباس پہنا کر اپنے بستر پر لٹایا تو مجھ سے کہا کہ علی یہ سامان بات کا جس کا سامان ہے اس کے مالکوں تر پہنچا کر اور مجھ سے آکے مدینہ ملنا مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ جب تک علی مدینہ نہیں پہنچ جائے گا اس کی جان نہیں جا سکتی ہے کہا کہ اس سے پہلے مجھے یہ یقین نہیں ہوتا تھا جو ساس اندر جا رہی ہے وہ ساس باہر آ پائے گی کی نہیں آ پائے گی اور آپ سب جانتے ہو ساسوں کا ٹوٹنا ہی موت کی نشانی ہوتی ہے تو حضرت علی نے کہا کہ جب حضور نے مجھ سے کہہ دیا کہ آکے مدینہ مجھ سے ملنا اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری جان نہیں جا سکتی ہے تو میں مطمئن تھا میں تو آرام سے سو رہا تھا تو یہ کچھ باتیں جو ہے مارگریشن کے مطمئن پوائنٹ ویل سے بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ہمارگریشن کے مطمئن پوائنٹ ہیں